گاما پہلوان بائیس مئی اٹھارہ سو اٹھتر کو امریس سر میں پیدا ہو گئے آپ نے امریس سر میں ہی اپنی پہلوانی کا آغاز کیا آپ کی روزانہ کی جو ٹرینی تھی اس میں پانچ ہزار بیٹک تین ہزار ڈن اور اس کے علاوہ مختلف محنت شامل تھی آپ روزانہ دس کلو دودھ دو کلو گوشت بادام اور مختلف اشیاء کا استعمال کرتے تھے آپ نے انیس سو دس میں ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن کا خطاب جیتا جسے ہم ورلڈ چیمپئن رستم زمان کے نام سے جانتے ہیں آپ کا ریسلنگ کریئر بامن سال پر محیط تھا بامن سال کے اس طریق ساز کریئر میں کوئی بندہ پوری دنیا سے آپ کو نہیں ہرا سکا گاما پہلوان ایک عظیم پہلوان ہے ہمیں ان کی عظیم اس عظیم پہلوان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ پھل لینے گئے اور کسی بحث و تقرار میں اس پھل فروشنے ویٹ ٹولنے والا جو ترازو ہے وہ آپ کے سر میں مارا اور آپ کا خون نکلنے لگ گیا آپ نکلتے خون کے ساتھ وہاں سر وہاں سے واپس آگئے اپنے گھر تشریف لے آئے جب کچھ دوستوں کو پتا چلا کہ ایک عام سے آدمی نے گاما پہلوان کو مارا ہے باٹا مارا اور ان کا سر پھٹ گیا تو انہوں نے کہا یار آپ نے پہلوان جی آپ نے اس کو ایک تھپڑ لگاتے تو وہ بیوش ہو جاتا آپ اتنے طاقتور اتنے بڑے پہلوان اور وہ آپ کے سامنے کیا کر سکتا تھا تو آپ نے بڑے تریخ ساز الفاظ کہے کہ پہلوانی برداشت کا نام ہے پہلوانی دکھاؤے کا نام نہیں ہے آپ نے 23 مئی 1960 کو لاہور میں وفات پائی اس عظیم پہلوان اس عظیم رہنما کی زندگی سے تمام کھیلاریوں کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم پہلوان کو اس کی زندگی کو تمام دنیا تک پہنچائیں گاما پہلوان وہ عظیم پہلوان تھے جنہوں کو بروسلی جیسا کھیلاری بھی کاپی کرتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ گاما پہلوان پچھلی صدی کے سب سے بڑے پہلوان تھے اس طرح کے پہلوان شاید ہی کبھی دوبارہ جنم لیں ترجمات weakness اگرین ترجماتے يپنے موسیقی